مفتی صاحب ایلنگ باندوی مجان کیا ہیں مفتی صاحب ہم نے دیکھا کہ لوگ دکانوں میں گھروں میں اگر بتی لگاتے ہیں اگر بتی مت لگایا کرو دکانوں میں مزاروں کی عجیب سی وہ آتی ہے اس میں آج کل مزاروں پہ ہوتی ہیں ہاں نہیں ہوتا بیٹا بس ان سے کہو یاد کیا کریں اچھا اگر بتی خوشبو کے لیے ونس اپونا ٹائم لوگ لگایا کرتے تھے اب نہیں لگاتے اب اور اچھی اچھی خوشبویں آگئی ہیں ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو بتاؤں یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ جس کام کے لیے ملازم کو رکھتے ہونا اس کے ملازم ہونے کا 99% لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری گلی کے گارڈ ہے نا ان پر میں نے پورا بیان کیا کہ ان کی تنخواں پہ کتنی تنخواں 8000 اور 10000 ڈیوٹی کتنی 12 گھنٹے کی خدا کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا مجھے ایک بات بتاؤ چیخ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہم سے کھا گئی یہ کر رہی ہے گورنمنٹ ہمارا خیال نہیں کر رہی بھائی تم جن کے سرپرست ہو تم ان کا کتنا خیال کر رہے ہو 8000 میں تم تصور تو کرو یار کیسے گھر چل سکتا ہے کسی کا جب بات چلائی نا میں نے 8000 کے لیے لوگوں کے جیبوں سے نکلتے ہی نہیں پیسے آپ کی گلی کو سیکیور کر رہا ہے ایک آدمی سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے وہ 8000 میں تمہارے لیے جان دے گا کیا پیسے ہی نہیں نکل رہے جیب سے حالہ کہ گلی میں پچاس گھر ہیں بھائی تم تھوڑے تھوڑے بھی پیسے نکال دو 500 روپیس 600 روپے نکال دو اچھے بلی تنخواہ ہو جائے گی اس کی نہیں نکال سکتے آپ باتیں کروالو آپ بیٹھ کے حکومت یہ کر رہی ہے بلکل صحیح کر رہی ہے حکومت میں تو کہتا ہوں جتنا دیر ہی اتنا بھی نہیں دینا چاہیے گورنمنٹ کو بلکل صحیح کر رہی ہے کیونکہ ہم جب کسی کی حکومت کسی پہ حاکم بنتے ہیں تو ہم اس کو نچوڑتے ہیں سرنج سے تو ہماری گورنمنٹ بھی الحمدللہ ہمیں سرنج ڈال ڈال کے ہمارا خون کیا کر رہی ہے نچوڑ رہی ہے ڈالر 16 روپے سستہ ہو گئے الحمدللہ لوگ اس پہ خوش ہیں ہو سکتا ہے کہ 32 روپے مہنگا ہو جائے وہ حکومت پتا ہے یا گرتی ہے کہہ رہی ہے وہ دیکھو خون نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے یوں کر کے سرنج میں یوں کر کے ایک دم خون نکال لوگے اگلا مر جائے گا اس کا طریقہ ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا نکالا واپس کیا اگلا واپس دیکھ رہا ہوتا ہے دو قطرے میرے اندر جا رہے ہیں اس سے تھوڑی اس میں طاقت آتی ہے پھر چار قطرے کھیچتے ہیں پھر وہ دیکھتا ہے یہ تو نکل گئے پھر وہ تھوڑا سا اس کو خوش کرنے کے لیے ایک قطرہ آگے تو یہ وہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہ ڈالر سولہ روپے سستہ کیسے ہو گیا وہ ہوا ہوگا ویسے مجھے پتا بھی ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں آپ کو تو کیوں سستہ ہوا ہے مجھے پتا ہے یہ اس ٹاپک میں پڑھنا نہیں چاہتا تو یہ اچھا ہوا ہے سستہ ہو گیا بارال اب دیکھو گارڈوں کی تنخائیں دیکھو آٹھ ہزار ایک اور کام میں اپنے محلے کے گارڈوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ سلوک جو گلی میں الٹا کام ہو رہا ہے نا جھاڑ گارڈ کو پڑھ رہی ہے حالانکہ وہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں ہے ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب گارڈی لے کے آ رہے ہیں کل کی بات ہے پرسوں کی بات ہے گارڈی لے کے آ رہے ہیں ایک صاحب تو دو گارڈیاں قریب قریب کھڑی ہوئی ہیں ان کو گزرنے کی جگہ تھوڑی کم ہے وہ گلی کے گارڈ کے پاس جا کے نا اس کو جھاڑ پلا رہے ہیں اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا یہ کیسے گارڈیاں کھڑی تو منہ نہیں کر سکتا تھا ان کو تم دیکھ نہیں رہی انہیں غالی غلط پارک کی ہے حالانکہ گارڈی صحیح پارک کروانا یہ غلط پارک کروانا یہ گارڈ کی ذمہ داری نہیں اور بڑے پڑے لکھے صاحب تھے جو اس کو ڈانٹ رہے تھے گارڈ کی ذمہ داری تھوڑی ہے وہ چوبیس گھنٹے دیکھتا رہے کون یہاں تو ہر آدمی غلط پارک کرتا ہے وہ تو سارا دن جھگڑتا رہے گا لوگوں سے بیٹھ کے اور گارڈ کے کہنے پر کیا وہ صحیح پارک کر لے گا جب وہ جائے گا گارڈی والے سے کہے گا سر آپ یہ غلط پارک کر رہے وہ کہے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ میں گارڈی صحیح پارک کرو تم مجھ میں کیوں انٹریفیر کر رہے ہو بھئی وہ اس کو جھاڑ پلائے گا کیا نہیں پلائے گا جب تم جھاڑ پلائے ہو تمہارا نہ لینا نہ دینا اس سے تو وہ تو اس سے زیادہ جھاڑ پلائے گا جس کی گارڈی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو ہر شخص اس دن میں نے دیکھا خاتون برس رہی ہے گارڈ کے اوپر گلی کا گارڈ ہے نا میرا کچھ بھی نہیں لگتا وہ کہ آپ سمجھیں کہ مختی صاحب کے مامو کا بھائی ہوگا یا بتیجہ ہوگا تو جس کے مفتر صاحب اتنے فضائل میں تو جانتا بھی نہیں کون ہے کہاں لیکن میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یار یہ قوم کتنی بتتمیز ہوتی جا رہی ہے کتنی بتتمیز ہو رہی ہے اوزن کیا ہوا ایک خاتون برس رہی ہے عورت جب ڈانٹ رہی ہوتی ہے تو آدمی ویسے ہی بیچارہ اپ شرمیتہ ہو رہا ہوتی اس گارڈ بیچارہ غریب آٹھ ہزار میں رکھا ہے وہ خاتون اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ ایک بچی یہاں سے نکلی تھی پتہ نہیں چپس لینے کے لیے وہ کہاں ہیں وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پتہ کہاں ہیں تو تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا تمہیں گلی محلے کی خبر نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جس گھر سے جو بچی نکل رہی ہے وہ ڈائری میں اس کا نام نوٹ کرے تھمنیل کے یہ کہاں جا رہی ہے کدھر مڑ رہی ہے چپس لے کے کدھر اگو گئی ہر آدمی برس رہا ہے ہر آدمی برس رہا ہے مسجدوں میں کوئی جھاڑو کے لیے رکھ لو نا بندہ کمیٹی والے اس سے اپنے ذاتی کام کروانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی بہت ہوتا ہے مسجدوں میں خدمت کے لیے نہیں ہوتے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں آدھی سے زیادہ یہ کمیٹی والوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ تنخہ ان کو کس نے دینی ہوتی ہے کمیٹی کے صدر نے تو کمیٹی کے صدر اس کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی نیت غلط ہوتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے یار جب اترے کام کر رہے ہیں تو بیٹا ذرا ایک سرف کا ڈبا لیا بیٹا چھینڈے لیا وہ سمجھتا ہے ہلکا بھائی آپ کیوں ایک آدمی سے کام لے رہے ہو وہ آپ کا کیا لگتا ہے وہ جس کام کے لیے آیا ہے اگر آپ کو ایک ملازم چاہیے آپ تنخہ پر رکھو نا نہیں ملازم کیوں اس سے آپ پھر ہی میں کام لے رہے ہو یہ تقریبا ہر مسجد میں ہوتا ہی ہے ہر مسجد میں ہوتا ہی ہے کہ جہاں خادم آئے ان خادموں سے کوئی انڈے لینے کے لیے بھیج رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار وہ مسجد کا خادم بیلا بیٹھا ہے تو کام تو نہیں کر رہا نا فارغ ہے نا یار ایسا کر ایک پاؤ دہی لے آ جا کے پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھئی فارغ بیٹھا ہے بھئی وہ فارغ بیٹھا ہے کام کاج کر کے تو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ فارغ بیٹھا کرے یار آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تو اگلوں کی کہاں سمجھ میں آئے گا جس کی دہی لینے گیا اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا کیوں لے رہے ہو کام بھئی ابھی دیکھو میرے گھر کے آگے کچھرا پڑھا ہوا ہے بھنگی دو دن سے شاٹ ہے مارکٹ سے میں سفر پہ گیا بتا یہ گارڈ گوائے میں نے بولا کہ یہاں دو تین لڑکوں کو پکڑو ان کو بولو اتنے پیسے دیں گے ہم آپ کو آپ یہ جگہ ساف کر دو میرے گھر کے آگے بہت کچھرا جمع ہو گیا بھنگی شاٹ ہے مارکٹ سے بھنگی کو بھی چاہیے تو شاٹ ہو رہا ہے تو بتا تو دے نا کہ میں دو دن نہیں آوں گا تین دن نہیں آوں گا ہر آدمی یہاں اللہ معاف فرمائے یار تو حالانکہ جن سے میں کام لے رہا ہوں ان کو میں ایک دفعہ بولو وہ فری میں سارا سہن چمکا دیں گے عقیدت ہے ان کو مجھ سے کہ مفتی صاحب نے بولا کوئی بات نہیں ہم فری میں کریں گے نا 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 ہم نے پیسوں کی آفر سے کام کیونکہ وہ ہمارے ملازم بولو نہیں ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی شاگرد ہوتا ہے اس سے وہ اتنا کلوز ہوتا ہے آپ کا کہ اس سے اولادوں جیسا تعلق ہوتا ہے اس کو فری میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دل سے کرے گا یہ تو تلاش کر رہے لیکن ہر ایک سے ایسا تعلق بولو نہیں ہوتا اچھا اس میں نابالغ بچے سے کام نہیں لے سکتے آپ جیسے کوئی یہاں مدرسہ ہے نا قریب میں چھوٹے بچے بھی ہیں میں کبھی بھی ایک پانی تک نہیں منگواتا ان بچوں سے میں جو بڑا بچہ ہوگا تو کام لینے سے پہلے اس کو میں پیسے دوں گا پیسے سے کام ہوگا فری میں کام نہیں ہوگا ہمارے ملازم نہیں ہیں یہ اور وہ بچے جو غریب ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو مسجد کے یہاں خادم ہے آپ پوچھ لو میں نے کسی خادم سے فری میں کوئی ایک کام کروایا ہو یہاں کیونکہ مسجد کے باز ہر مسجد کے امام ایسے نہیں ہوتے مسجد کے امام بھی خادموں سے دبا کے خدمتیں لے رہے ہوتے یار تو ایسا کر دہی لیا یار تو ایسا کر یہ لیا یا تو ایسا کر یوں لیا یا تو ایسا کر یہ کی لیا وہ گدا بناوا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں کہہ رہا ہے یار میں آیا تھا مزد پوچھا لگانے کے لیے اور جب بولو تو کہہ رہے ہیں فارغ یہ تو بیٹھا ہے نا کام تھوڑی کر رہا ہے فارغ تمہارا لیے تھوڑی بیٹھا ہوئے یار اس کا بھی حق بنتا ہے کہ کچھ دیر فارغ بیٹھے وہ نہیں آئی میرا خیال بات